ڈیر سٹوڈنٹس میں ڈاکٹر زفر میل آج آپ کو اس ویڈیو لیکچر میں کورس کوٹ 8607 تیچنگ پیکٹس 1 میں اوبزرویشن ریپورٹس ریلیٹیڈ جو ہے نا وہ معلومات دوں گا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اوبزرویشن ریپورٹس دو جو ہے وہ ٹائپ فارم میں اپلوڈ کرنی ہے یہ ایک کمپلیٹ ڈاکومنٹ ہوگا ایم ایس ورڈ کی فارم میں جو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے ایک اور ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا ہے جو کہ فیلڈ نوٹس کا ہے وہ سیپریٹ ایم ایس ورڈ کی فائل ہوگی اچھا جو یہ فائل ہے اس میں فرس پیس پہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے سکول کے نام کی ڈیٹیل لیول آف سکول پرائمری ایلمنٹری یا سکینڈری تحصیل ڈسٹرک لکھنا ہے پھر نیم آف ایڈ ماسٹر اس کا فون نمبر ای میل اسی طرح کوپریٹیو ٹیچر کی ڈیٹیل بھی آپ نے دینی ہے اچھا جب ابزرویشن رپورٹ ون لکھنی ہے یہ دو ابزرویشن رپورٹس لکھنی ہے ایک لکھیں گے اور ایک نہیں لکھیں گے تو پچیس نمبر آپ کے کٹ جائیں گے اچھا اس میں آپ نے گریڈ جو کلاس آپ نے وزٹ کی ہے کیونکہ آپ نے ٹیچر کو ابزرب کرنا ہے کلاس روم کے اندر اس کے لیسن کو تو آپ نے گریڈ لکھنا ہے سیونت گریڈ ہے فیفت کریڈ ہے سبجک کیا تھا بائیولوجی کیمسٹری سائنس ٹائم کس ٹائم سے کس ٹائم تک آپ نے ابزرویشن کیا ہے ڈیٹ کیا تھا یہ بھی بڑی ضروری ہے اچھا ابزرویشن جو ہیں وہ آپ کوئی دو سے تین دو سے تین صفوں کی آپ نے ٹائپ کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ڈیٹیل ابزرویشن دینی ہے اور آپ کو بہت باریکی میں جو جو چیزیں ابزرویشن کرنی ہے وہ لکھنی ہے ریفلیکشن میں آپ یہ بھی اس ریپورٹ ون کا ایک پارٹ ہے جس میں آپ نے ریفلیکٹ کرنا ہے کہ what have you learned from the observations اور آپ کو کیا پوزیٹیو چیزیں نظر آئیں ٹیچنگ میں کیا نیگیٹیو نظر آئیں کیا آپ سجیشنز رنے چاہتے ہیں کیا ایمپرویمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے بلیفز کس طرح چینج ہو رہے ہیں آپ جو پہلے سوچتے تھے ٹیچنگ لرننگ پروسس کے بارے میں آپ اس میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں یا آئیں گے اچھا نیکس دیکھیں آپ اس ریپورٹ کے اندر کیا ایڈ کر سکتے ہیں مثلا بیک گراؤنڈ انفرمیشن آپ ایڈ کر سکتے ہیں جس میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ سکول کہاں لکیٹڈ ہے اس کے آس پاس کس طرح کی سرنڈنگ ہے لینگویج وہاں کیا بولی جاتی ہے جو سکول ہے وہ میکسٹ گروپ کا ہے یعنی میل فی میل ہیں یا صرف میلز ہیں کس ایج کے سٹوڈنٹس ہیں کتنی تعداد میں سٹوڈنٹس اس سکول میں مجود ہیں کتنے ٹیچرز اس سکول میں پڑھاتے ہیں تو بیک گراؤنڈ انفرمیشن آپ نے وہاں پہ بتانی ہے بتا سکتے ہیں آپ اس ریپورٹ کے اندر میپ آف کلاسروم آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ فیزیکل جو انفرسٹرکچر تھا کلاسروم کا ٹیبل، چیئرز، بولیٹن بورڈ، وائٹ بورڈ، چارٹس، کب بورڈ یہ کس طرح آرینج تھے اس کی پکچر آپ شیئر کر سکتے ہیں اسی ریپورٹ کے اندر ہیڈنگ کے ساتھ بے شک نیچر آف ایکٹیوٹیز گروپ میں سٹوڈنٹس ایکٹیوٹیز کر رہے تھے انڈویجوال کر رہے تھے کس طرح کی ایکٹیوٹیز چل رہی تھیں how the activities was done بیسیکلی جو ایکٹیوٹی ہو رہی تھی وہ کس طرح کمپلیٹ کی جاری تھی آپ نے یہ لکھنے how کے زیادہ اس طرح آ رہے اچھا پھر اس کے بعد آپ نے جو ڈے سکیجول ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے کس کس ٹائم میں کیا کیا چیزیں ہیں اور ایکٹیوٹیز اپزرگ کرنی ہے اور ریپورٹ کرنی ہے teacher and children interaction کو آپ نے ریپورٹ کرنا ہے کہ کس طرح وہ interact کر رہے تھے کیا ان کا behavior تھا communication کیسے تھی اور examples کے ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ کیسے کیسے وہاں پہ ایکٹیوٹیز پر فارم ہوئیں اور پھر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ student teacher interaction کے ساتھ آپ ان کو بتائیں گے کہ کیا methodology یوز کی گئی کیا tactics یوز کی گئی سٹوڈنٹس کو انگیج کرنے کے لیے گروپ لرننگ کیسے کروائے گی discussions کیسے ہوئیں whiteboard کا استعمال کیسے ہو رہا تھا teacher کی movements کیسے تھیں ساری ڈیٹیل آپ نے اس کو heading کی صورت میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں اچھا پھر ایک میں آپ کے ساتھ ایک گامل شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں for my teacher observation I choose to go back to my roots and observe in a classroom at a light school in Rawalpindi the school as a whole is rather large and has around 600 students and over 30 teachers thus creating a stable student teacher ratio since my area of interest is elementary education I choose to observe an elementary classroom all of my observation hours were spent observing Mrs. Fosia's classroom یہ ساری پھر ان کی detail آپ نے observation لکھنی ہے کہ آپ نے کیا کیا observe کیا اور یہ detail ہوگا چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ یہاں پر no down کریں گے صرف جو issue آتا ہے وہ grammar کا ہے grammar آپ ٹھیک نہیں report کرتے لکھتے vocabulary کا issue ہے spellings کے issues ہیں connectivity's کے issues ہیں بات جو ایک چل رہی ہوتی ہے دوسری بات کے ساتھ آپ کی وہ connect نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کو دیکھیں پھر reflection کے part میں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا positive چیزیں دیکھیں کیا negative دیکھیں observation میں کیا چیزیں improvement کے لیے suggestions دیں یا recommendations دیں اور آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ کے beliefs جو پہلے تھے وہ کس طرح ان teaching observations کے بعد change ہو رہے ہیں کیا آپ اپنی teaching practice میں نیا کرنے جا رہے ہیں کیا آپ change لانے جا رہے ہیں تو یہ ساری detail i hope کہ آپ کو یہ observation reports انتعلق information مل گئی ہوگی quick question تو آپ comment box میں place دیں